اسلام علیکم دوستو پہلا میچ لاہور کلندر ویسز اسلام آمبال یونیٹڈ ختم ہو گیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس میچ کی مکمل تفصیلن کے کون سی ٹیم یہ میچ جیتی ہے اور کیس کھلاڑی نے کتنے رنس بنائے لاہور کلندر کی طرف سے فخر زمان نے بہترین بیٹنگ کی 65 رنس بنائے انہوں نے چار چھکے اور تین چوکے لگائے بہترین بیٹنگ کی ان کے ساتھ بیٹنگ کرنے آئے تھے سوہیل اختر جن نے 36 رنس بنائے اور تیس گیندوں کا سامنا کیا اس کے علاوہ دوستو لاہور کلندر کے اوپننگ بیٹنگ بہترین رہی اس کے بعد ایبی ڈیویلیر بھی خاطر خواہ کر بھی نہیں دکھا سکے ایبی ڈیویلیر نے چوبیس رنس بنائے اور ستارہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا یہ تھے لاہور کلندر کے مین ٹوپر لاہور کلندر 171 رنس پر آٹھ ہوت تھے تو 172 رنس کا ٹارگٹ دیا اسلام آمبال یونیٹڈ کو جیتنے کے لیے رہت علی نے بہترین بولنگ کی لاہور کلندر کی جانب سے پہلے نمبر پہ رزوان حسین 15 رنس بنا کے آٹھ ہوئے اور لوک رانچی 27 رنس بنا کے اسلام آمبال یونیٹڈ کے آٹھ ہوئے پانچویں اور میں رہت علی نے اسلام آمبال یونیٹڈ کے پر خنچے اڑا دیے اور دو کھلاڑیوں کو آٹھ کیا رہت علی نے ٹوٹل چار وکٹیں حاصل کی لیکن رہت علی کے یہ چار وکٹیں کسی کام نہ آسکے عاصف علی اور فہین مشرف نے میچ کے آخری لمحات کو پلٹ کے رکھ دیا اور میچ اسلام آمبال یونیٹڈ کے حوالے کر دیا یہ میچ اسلام آمبال یونیٹڈ نے پانچ وکٹوں سے جیت لیا تو دوستو پی ایس ال 2019 کا پہلا میچ اسلام آمبال یونیٹڈ نے بہت محنت کے بعد پانچ وکٹوں سے جیتا تو دوستو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آمبال یونیٹڈ ایسے ہی کارکردی دکھاتے رہے گی پہلے کی طرح چیمپئن ہے اور چیمپئن ہی رہے گی یا نہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان دوستو موسیقی